موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں عید الفطر عید العزا جمعہ کے علاوہ یہ قور عید ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے روایت میں ہے اس عید پر اس دنیا کے انسانوں کے ساتھ ساتھ اٹھ شپر سارے پیمبروں فرشتوں بھی جشن منائے ہیں اس عید کو ہم عید الغدیر اور غدیر خم سے بلاتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کی پہلا عید غدیر کب ہوئی دوسرا عید غدیر کہاں ہوئی تیسرا عید غدیر میں ویسا کیا ہوا جس سے اٹھ شپر بھی جشن ہوا تھا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہو اور اب تک اس چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو ابھی اس چانل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن دوانا نہ بھولے چلیے بینا دیر کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ سارا کھیل خسمت کا ہے اب کس کو کیا ملا یہ سارا کھیل خسمت کا ہے اب کس کو کیا ملا مشکل تمہیں ملی ہمیں تو مشکل کشاں ملا دسویں ہجری دل ہجہ کے مہینے میں سارا کافلہ حج کی تیاریاں کر رہے تھے اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس بار میں بھی آپ کے ساتھ حج کروں گا جب یہ پیغام عرب کے سارے مسلمانوں کو پتا چلا کہ اس بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملے گا اتنا سننا تھا وہ لوگ بھی حج کے لئے تیار ہو گئے جن کو اس وقت حج کی نصیب نہیں تھی تاریخ میں لکھا ہے اتنے لوگ کبھی حج نہیں کیے تھے تقریباً یہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ کے ساتھ حج کا تواف نصیب ہوئی تھی اٹھارہ دلہجہ دسفی حجری کو آپ مکہ سے مدینہ رواہ ہونا شروع کیے راستے میں ایک جگہ تھی جس کو غدیرِ خوم کہتے ہیں اس جگہ پر ایک ندی تھی سب لوگ اس ندی پر پانی پینے کے لئے رک گئے اس جگہ پر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل کی اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی اترا تمہیں تمہاری رب کی طرف سے اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے بے شک اللہ کافروں کی راہ نہیں دیتا جیسے ہی وحی نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو لوگ پیچے ہیں ان کا انتظار کیا جائے جو لوگ آگے چل گئے ہیں ان کو پیچے بلائے جائے اور ایک ممبر تیار کیا جائے آج میں آپ سب کے سامنے خدبہ دوں گا اتنا سننا تھا سارے لوگ مل کے ایک ممبر تیار کیے سب لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے آپ ممبر پر چڑھ کر خدبہ دینا شروع کیے تعریف خداون اور تبلیخ دین کے بعد آپ نے فرمائے میں جلد تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا لیکن میں دو چیزیں تمہارے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں پہلا اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بائت کبھی بھی ان دو چیزوں کو مت بھولنا جو لوگ ان کے دامن کو تھامے رکھیں گے وہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے پھر آپ حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کو ممبر پر بلائے اور فرمائے بولو میں کس کس کا مولا سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم سب کے مولا ہے پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے بتائے من کنتو مولا ہوں فہاز علی ان مولا جس جس کا مائے مولا اس اس کا یہ علی مولا جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن جو علی کا دوست وہ میرا دوست اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست اتنا سننا تھا سب لوگ خوشیاں منانا شروع کیے سب لوگ حضرت علی کو مبارک بات دینے لگے سارا غدیر علی علی کی آواز سے مہکنے لگا اس زنیا کے ساتھ ساتھ آٹھ شپر پیامبروں اور فرشتوں بھی جشن منا رہے تھے سارے اہلِ بیت اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو ہمارے طرف سے ید القدیر مبارک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوم غدیر خوم میری خوم کی بہترین عید ہے یہ وہ عید ہے جس دن اللہ نے میرے بھائی حضرت علی ابن ابو طالب کو میرے بعد رہنما بنایا یہ وہی دن ہے جس دن دین مکمل ہوا العمالی السادیخ صفحہ نمبر 125 حدیث 8 زیاد ابن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب میں امام جعفر صادق سے پوچھا کیا مسلمانوں کے پاس جمعہ عید الفطر عید العزا کے علاوہ کوئی اور عید ہے امام جعفر صادق نے کہا ہے جس جن اللہ کے رسول نے حضرت علی ابن ابو طالب کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ عالی مولا اس عید کو ہم عید غدیر کہتے ہیں اور خیامت تک لوگ اس عید کو عید غدیر کے نام سے جانتے ہیں مصباح المتحجد صفحہ نمبر 736 حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمائے دو دن کبھی نہیں بھولنا ایک وہ دن جب امام حسین کو ختل کیا گیا اس دن غم منانا دنیا کو بتانا اہل بیت نواسہ رسول کو بے جلم ختل کیا گیا اور ایک دن غدیر اس دن پر خوشیاں منانا دنیا کو بتانا آج کا دن اللہ کے رسول نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ